آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو پچھلے دنوں ایک بھائی کی ایمیل ہمیں آئی اور موصول ہوئی اور ہم نے پڑھ کر جو ہے وہ اس کو بڑا دکھ ہوا کہ ایک بھائی نے اپنی ایمیل میں یہ بتایا ہے کہ میری جو شادی ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ میری شادی ہوئی لیکن میرے سے زیادہ عمر والی عورت کے ساتھ میری شادی ہو گئی یعنی وہ بتا رہے تھے کہ میری عمر کم تھی لیکن جو میری عورت تھی اس کی عمر میری سے دگنی ہو تھی مطلب ان کی عمر 18 سے 19 سال تھی اور جو لڑکی تھی اس کی عمر 32 سے 35 سال کے درمیان تھی دکھنے میں تو وہ جوان لگتی تھی بس ماں باپ نے وہ جو ہے وہ لیخے میں آ کر یعنی کچھ باتوں میں آ کر یا اس کی دولت وغیرہ دیکھ کر یا کچھ اس طریقے کے معاملات کر کے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی تو ان شارٹ جو ہے میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں ویسے تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان بھائیوں نے اس بھائی نے ایمیل ہمیں لکھی ہے میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں بہت ہی چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں اور لڑکی جو ہے وہ کافی بڑی عمر کی ہے اور دکھنے میں جوان لگتی تھی لیکن ماں باپ نے چونکہ شادی کروا دی ہے اب یہ ہے کہ ان بھائیوں نے اس بھائی نے یہ کمیٹ میں بتایا ہے کہ جب میں نے سوہاگرات کا دن اس کے ساتھ گزارا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ عورت کماری بھی تھی یا نہیں تھی مطلب اس طریقے کے ساتھ ان کو مجھے کنفیوشن اس کے ذہن میں پیدا ہونے شروع ہو گی اور اس کے بعد وہ کافی تبدیلیاں ان سے عورت کے اندر دیکھیں اور آخر میں جب انہوں نے اس سے عمر کا مطالبہ کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنی عمر چھپاتی ہے تو جب عمر کا کافی جو ہے وہ اس سے اسرار کیا تو اس نے اپنی اصل عمر جو ہے وہ بتائی تو پھر وہ یہ سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گی یعنی کہ ان کو کافی دکھ ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت مجھ سے ڈبل عمر کی ہے بڑی ہے تو اس میں تو اتنا لطف نہیں ہوگا جتنی جوان عورت میں ہوتا ہے یا لڑکی میں ہوتا ہے تو آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ آج سے پہلے دور کے لوگ اپنے سے دس پندرہ سال یا بیس سال عمر کم میں شاہدی کیا کرتے تھے جس سے وہ مرد جو ہے وہ جوان رہتے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اگر آپ اپنے بڑوں سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے تو اس سلسلے میں اس بھائی نے ایمیل کی کہ مجھے کچھ ایسی چیز بتائیں کہ جس سے میری عورت مثل باکرہ ہو جائے جوان کی طرح ہو جائے بلکل اور کم عمر کی لگے اور جب میں ہم بستری کروں تو اس کی جو شرمگاہ ہے وہ تنگ ہو تاکہ مجھے بھی لطف آئے اور اس کو بھی اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک نسخہ لائے ہیں بہت ہی اعلیٰ ترین نسخہ ہے اور بڑی اعلیٰ کتاب میں سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کو جو نسخہ بتا رہے ہیں یہ کھانے کا نسخہ ہے اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس سے کمواری لڑکیوں سے اسی سال تک کی جو بوڑی ہیں وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اور جو اسی سال کی بوڑی ہے وہ بھی کھا لے تو یہاں پر تحریر ہے کہ جوانی کا لطف اٹھائے گی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کتاب کی اندر لکھا ہوا ہے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کمر کا درد کبھی نہ ہوگا اور بوڑی عورت مثل باقرہ یعنی جوان ہو جائے گی اب اس میں اجزاء آپ نوٹ کر لیں اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے لینی ہے سب سے پہلے آپ نے خرخص لینی ہے چودہ تولے ایمج سکرین پر موجود ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یا وڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں یا سکرین شوٹ لے لیں خرخص کا آپ نے لینی ہے چودہ تولے اس کے بعد آپ نے کنج تسیا یعنی کالے تل آپ نے لینے ہیں سات تولے اور تیسرے نمبر پر آخری نمبر پر آپ نے مصری لینی ہے نو تولے یہ تین چیزیں آپ نے لینی ہے ٹھیک ہو گا اب اس کو بنانے کس طریقے کے ساتھ ہے سب چیزوں کو آپ نے کوٹ چھان کر باری پیس لینا ہے اور صفوف تیار کرنا ہے اور صبح اور شام آدھا کلو دودھ کے ساتھ ممکن ہو سکے آدھا کلو نہیں تو پھر آدھا پاؤ لے لیں یا پاؤ دودھ لے لیں ٹھیک ہے اس دودھ کے ساتھ ایک چمچ صفوف کا کھا لیا کریں انشاءاللہ یہ کورس اکیس دن کا ہے آپ اس اکیس دن کے کورس کو کریں اور بڑی عورت بھی باقرہ جوان یعنی جوان ہو جائے گی مثل باقرہ اسے کہتے ہیں یعنی جوانی کی طرف آ جائے گی دوبارہ سے جوان ہو جائے گی شرمگا تنگ ہو جائے گی لطف ایسا ہی آئے گا جیسے جوان عورت کا آتا ہے تو اس بھائی کے لیے یہ سپیشل نسخہ آج کی خدمت میں پیش کر دیا اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ بھی مشورے کے ساتھ کسی مستند حکیم کے مشورے کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں مید رکھتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کامنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کل اسی طرح کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ